ناظرین کپتان کا کاروان چل نکلا پی ڈی ایم کی صفوں میں قیامت خیص مناصر لاہور کا لیبرٹی چوک عوام سے بھر گیا امپورٹڈ حکومت کے لونگ مارچ روکنے کے سارے دعوے ہوا ہو گئے رانہ سناللہ جو لونگ مارچ سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بھڑکے مارا کرتا تھا مارچ کے شروع ہوتے ہی منظر سے غائب ہو گیا دوسری جنب ملک بھر میں لونگ مارچ کے شروع کا نے کپتان کا ساتھ دے کر اسٹیبشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کو باور کروا دیا کہ چاہے جو بھی ہو ملک میں حقیقی ازادی آ کر ہی رہے گی لیکن کیا عمران خان کا ازادی لونگ مارچ اسلام آباد پہن سکے گا کیا رانہ سناللہ اپنے خفیہ حدکنوں سے باس رہیں گے کیا اسٹیبشمنٹ کپتان کو لونگ مارچ میں معاون ثابت ہوگی کیا عمران خان نے لونگ مارچ کا آغاز کر کے طاقتور حلقوں کو للکارہ ہے کیا ایمپورٹر حکومت لونگ مارچ سے نجات کے لیے عمران خان کے مطالبات کو تسلیم کرے گی پی ٹی اے کے رہنم آزم سواتی نے ایمپورٹر سرکار سے متعلق کن کن رازوں سے پردہ اٹھا دیا ویڈیو میں آگے چل کر ان سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے لیکن یہاں یہ بھی بتاتے جائیں کہ عمران خان نے کو چھیڑ کر نون لیگ نے نواز شریف کے رہی صحیح سیاسی ساکھ کو بھی کھڑے لائن لگا دیا اتحاد میں شامل متعدہ جماعتوں نے اتحادی حکومت کو خداحافظ کہنے کا ارادہ کر لیا عمران خان کے وزارت و عظمہ پر بحالی کنفرم ہو گئے عدالتوں نے بھی خان کو کلین چٹ دے دی اس سیبشمنٹ نے لونگ مارچ سے متعلق اپنا وعدہ پورا کر دیا ناظرین عمران خان کی قیادت میں لونگ مارچ کا آغاز ہو گیا کھلاری سڑکوں پر نکل آئے رانہ سرناولہ بپھرے جمع غفیر کو نہ سنبھال سکے جیسے جیسے نومبر قریب آ رہا ہے سیاسی حلقوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں عمران خان لونگ مارچ کر رہے ہیں نون لیک سابق وزیعظم نواز شریف کی مبینہ وطن واپسی کا انتظار کر رہی ہے پیپرس پارٹی دور بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے اور اس سارے سیاسی لڑائی میں خود کو دور رکھے ہوئے ہیں جبکہ پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں مہنگائے سے نالا ہونے کے باوجود اس حوالے سے ہونے والی عوامی بیچانی دیکھ کر چپ سادے ہوئے ہیں لیکن کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی چپ عوام کے لئے مزید مشکلات لائے گی کیا عمران خان کے درینہ مطالبات کو مان کر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے گا کیا لونگ مارچ کے دوران عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کیا حکومت کی کام پر ٹانگنے والی ہیں لونگ مارچ کی ابھی تک کے سوٹحال نے شہباز حکومت کا سکون غارت کر دیا امپورٹڈ حکومت بوکلہ ہٹ کا شکار ہو چکی اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا لونگ مارچ کے آغاز پر لیبرٹی چوک پر جشن کا سما شہباز شریف پریشان ہو گئے عمران خان پہلے سے زیادہ طاقت سے آ رہا ہے پی ٹی اے رہنماؤں نے کارکنوں کو خبردار کر دیا دوسرے عمران خان کے لونگ مارچ نے امپورٹڈ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اقتدار کے ایوانوں میں حل چل مچ گئے امپورٹڈ حکومت مکمل بے بس اور بے اختیار ہو چکی رانہ سناولہ ہیلیکاپٹر سے بھاگنے کے لیے تیار اسلام آباد ہائی کورٹ پارک کے صدر نہیں پی ڈی ایم کو حکومت چھوڑنے کا مشورہ دے ڈالا حکومتی وزراء نے ترلے محنتیں شروع کر دی ابھی تو جس آغاز ہے عمران خان نے کے پی کے حکومت کو بڑا حکم دے دیا کوئی وزیر مشیر گھر نہ رہے نہیں تو کاراوائی ہوگی مکمل تیاری کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں چارہ اعتراض سے اسلام آباد میں داخل ہونے کا پلین ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ارشد شریف کیس میں عمران خان کو بھسانے کا پلین کس نے بنایا ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی لیکن عمران خان ہے کہ مانتا ہی نہیں وہ حکومت جس کو کل تک اپنی طاقت پر ناز تھا آج وہ بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے رانہ صلی اللہ کے وہم و گمہ میں نہیں تھا کہ لوگوں کا سمندر اسلام آباد کے طرف امڑ آئے گا اب تو رانہ صلی اللہ کو کلیر کر دیا گیا ہے عوام کو تم پر بہت غصہ ہے امپورڈ حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوشش بھی کام نہ آئے عمران خان کو عرشر شریف کیس میں بھنسانے کی کوشش تک شروع ہو چکی ہے اللہ خان صاحب کی حفاظت فرمائے آج جو کچھ ہوا عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حکومتی وزراء نے اطراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ بے بس ہیں ایک طرف عمران خان کے سامنے جبکہ دوسری طرف کسی اور کے سامنے میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا دوستو پاکستان طریقہ انصاف نے خیبر پختنخان کے وزراء مشیروں معاونین خصوصی اور پارٹی کے عراقین صوبہ اسمبلی کو لونگ مارچ میں لازمی شرکت کی ہدایت جاری کر دی ہیں غیر حاضر عراقین کے اخلاف کارروائی کی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف نے خیبر پختنخان کے وزراء مشیروں معاونین خصوصی اور پارٹی کے عراقین صوبہ اسمبلی کو لونگ مارچ میں لازمی شرکت کی ہدایت جاری کرتے کہا کہ غیر حاضر عراقین کے اخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کی جنب سے تمام عراقین اسمبلی وزراء مشیروں اور معاونین خصوصی کو کہا گیا کہ لونگ مارچ میں کارکنوں کی بڑی تعداد کے ساتھ شریک ہو ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی ناظرین پی ٹی اے ذرائع نے بتایا کہ خیبر پختونخواں کے کافلوں کو چار نومبر کو روانگی کے ہدایت کر دی گئی جبکہ مرکزی کافلہ لاہور سے سات دن میں اسلام آباد پہنچے گا پیشاور سے کافلے موٹروے کے ذریعے اسلام آباد کا روح کریں گے ذرائع کے مطابق لونگ مارچ میں شریک افراد کی فیرس کے مطابق حاضریاں لگائی جائیں گے پارٹی کے عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی کو ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات پر اٹھانے کے ہدایت جاری کی گئی ہے خیبر پختونخواں حکومت کے ترجمان بریسر محمد علی صحیف نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں لونگ مارچ کے حوالے سے بتایا کہ تیاریاں جاری ہیں سوبے سے لاکھوں افراد عمران خانی کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے ناظرین بریسر صحیف کا کہنا تھا کہ رانا صلی اللہ ابھی سے اپینڈول کھا کر بھاگنے کی تیاری کریں رانا صلی اللہ کا میرا مشورہ ہے کہ اپنے لئے ایک ہیلیکوپٹر کا بندوست کر کے رکھیں ہمارے کارکن اسلام آباد آئیں تو آپ کو بھاگنے میں آسانی ہوگی پی ٹی آئے کے کارکنان کے سامنے کنٹینئرز کی دیواریں ریت کی دیواریں ثابت ہوں گے جنہیں ہمارے کارکن ریزہ ریزہ کر دیں گے وزیر خارجہ اور چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زہداری کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ اور وفاقی وزیر میا جاویر لطیف نے بھی حکومت کے بے اختیار ہونے کا اعتراف کر لیا ناظرین گزرشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے لگی رہنمہ جاویر لطیف سے سوال کیا کہ بے اختیاری کی معاملے پر عمران خان اور بلاول بھٹو کی ایک رائے سامنے آ رہی ہے بات تو لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر نہیں سکتے اور علی وزیر کو چھوڑ نہیں سکتے تو جائیں تو جائیں کہاں اس پر حامد میر نے شرارت کرتے ہوئے سوال داگا کہ پھر بے اختیار ہوئے نہ آپ میا جاویر لطیف نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسری جنب پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بارشویب شہی نے کہا کہ اگر سیاستدان بے اختیار ہیں تو پی ڈی ایم کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی ناظرین پاکستان تلیکن صاحب کے ترجمان فواد چودی نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے شدید دھچکہ پہنچا ہے رانہ سنانولہ یا خواجہ عاصف کی پریس کانفرنس کا تو جواب دے سکتے ہیں لیکن اداروں کو جواب نہیں دے سکتے عزت اور احترام کا رشتہ برکرہ رہنا چاہیے پاک فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ سیاسی قیادت کی عزت بھی ضروری ہے ناظرین کوئی شبہ ہی نہیں کہ فوج کی لیڈرشپ کا احترام بہت اہم ہے کوئی ملک فوج کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جس کی جگرائے فیس ہوتے حال اس طرح کی ہو ہم سے زیادہ فوج سے کون عشق کرتا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک فریمورک طے کرنا ہے کیا پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے یا برما اور جنوبی کوریا کے موڈل کو اپنانا ہے جہاں فوج کی لیڈرشپ اور فوج کی عزت ضروری ہے وہاں سیاسی لیڈرشپ کی عزت بھی ضروری ہے عوام کے فیصلوں کے سامنے سرخم تسلیم کرنا بھی ضروری ہے تاریخ ادم اعتماد کے بعد پنجاب میں عوام نے تین چوتھائی سے الیکشنز جیتے ہیں نظرین عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی لیکن وزیعظم بن گئے تفصیلات کے مطابق عمران خان نے نیجی ٹی وی چینل نائنٹی ٹو نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں وزیعظم شہباز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے کا کیس اور نیب میں آٹھ عرب روپے کا ٹی ٹی کا کیس تھا لیکن یہ بری ہو گئے شہباز شریف وزیعظم بن گئے ان کے وزیعظم بننے کے بعد چار گواہ مر چکے ایف آئی اے کا ایک تفتیش کار مر چکا کسی نے تحقیقات نہیں کی کہ ان سب کو دل کا دورہ کیسے پڑا جبکہ ساگڑا تحریری حلف نامہ دیکھ کر جاتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لئے منی لانڈرنگ کرتا تھا اس پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری بنی وہ آج وزیر خزانہ بنا ہوا ہے ناظرین منارخان نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس پر عدیمہ لیتے ہیں کہا کہ اداروں کے سربراہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو اس پر آ کر آ بات کریں سیاسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ اگر میں جواب دینا شروع کروں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا ادارہ کا نقصان ہوگا اگر میں اپنا موک کھولنا شروع کروں تو نقصان تو میرے ملک کو ہی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ انفادی لوگ غلطیاں کر رہے ہیں فوج کا ادارہ بچا رہے ہیں میری تنقید ہمیشہ تعمیری ہوتی ہے میں چاہتا ہوں پاک فوج کا ایمج خراب نہ ہو بہت محتاط ہو کر بولتا ہوں کئی دفعہ اشاروں سے بات کرتا ہوں کبھی ایکس اور وائی کہہ دیتا ہوں اور اب ڈرٹی ہیری کہہ دیتا ہوں ناظر لانگ مارچ کے حوالے سے چیر میں طریقہ انصاف نے کہا کہ پاکستان بدل چکا ہے یہ لانگ مارچ پاکستان کی تمام لانگ مارچ سے مختلف ہوگا ہمارا پلین ہے کہ جمعینات کی رات کو ہم راول پنڈی پہنچیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ سامعباد میں چانتر اسے عوام کے سمندر آئے گا قانون نہیں توڑیں گے قوم اپنا حق مانگے گی کہا گیا ہے کہ خون ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا جن جلسوں میں فیملیز آتی ہیں وہ کیا خون کرنے جاتی ہیں ناظر پاکستان میں آج کل سیاسی پارہ بہت آئی ہو چکا ہے لانگ مارچ اور عرچہ شریف کی شہادت نے اداروں کو سیاسی جماعت قوام نے سامعے لاکھڑا کر دیا ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکائب کریں شکریہ